من ہردے کی سیوہ میں لگنا چاہیے ویجیان دھرم کی سیوہ میں لگنا چاہیے سائنس سرونٹ ہے اور ریلیجن ماسٹر ریلیجن کو ultimate value بننا چاہیے یہ سائنس کی اگینس نہیں ہے سائنس اس کے لئے رستہ بناتا ہے اور آرٹ یعنی کلا کو ماسٹر اور سرونٹ کے بیچ کا بریج ہونا چاہیے آرٹ ایک بریج ہے جب کسی کی بیسک نیٹس فلفل ہو جاتی ہیں اب آرٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب تم شریر کو جی لیتے ہو تو من کو جینا ہوتا ہے اس کو ایسا سمجھو ویجیان جیسے شریر ہے کلا جیسے من ہے اور دھرم جیسے آتما ہے جب شریر اپنی اچھاؤں کو جی لیتا ہے تو من کچھ اور مانگنے لگتا ہے اچھا میوزک، پینٹنگ، آرٹ، نوولز، پویٹری جب باڈی فلفل ہو جاتی ہے تو منڈ نئی چیزیں مانگنے لگتا ہے جب شریر سنتوشت ہوتا ہے تب ہی منڈ میں اچھائیں اٹھتی ہیں اس سے پہلے نہیں وہ ہائر ڈیزائر ہے مائنڈ کی ڈیزائر بیتھوون، ویگنر، موزارٹ، پربیدنا ٹیگور، کالی داس ان لوگوں کے لئے پوچھنا ایک ہائر نیڈ ہے روٹی کے لئے پوچھنا ایک لور نیڈ ہے یہی وہ بات ہے جو جیسس کہتے ہیں ہاں بریٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسس کو بھی بریٹ کی ضرورت ہوتی ہے بٹ وہ کافی نہیں ہے ایک بار جب تمہارا پیٹ سنتوشت ہو جاتا ہے ایک نئی ڈیزائر، ایک ہائر ڈیزائر تمہارے من میں اٹھتی ہے تم سندر سنگیت اور قویتہ اور گان اور نرتے کی اچھا کرنے لگتے ہو اب اور کیا کرنا ہے شریر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا پہلی بار سائیکللوجیکل نیڈز تمہارے بیتھر اٹھتی ہیں تو ایک ہرارکی ہے سائنس بیس ہے آرٹ ٹیمپل کا سٹرکچر ہے اور ریلیجن گولڈن پیک ہے ادھیاتم چوٹی ہے شکر ہے لیکن اس تک تب ہی پہنچا جا سکتا ہے جب تم نے اپنے شریر اور من کو جی لیا ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہر چیز کا صحیح سمیہ ہوتا ہے سمیہ سے پہلے کچھ نہیں گھٹتا تو تم جہاں ہو وہیں سے یاترہ شروع ہوتی ہے اپنے ہونے کو جیو پون سوکار میں اور تم دیکھو گے مندر کی قدش دور نہیں ہے جیون کی پونتا میں ہی تمہارا فول کھلتا ہے پرنام